ناظرین اگرامی توقع کے این مطابق عالمی بینک نے کشن گنگا ڈیم کی تعمیر پر پاکستان کی شکایات اور شواہد کو نقافی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے یہ پاکستان کی بارس سے سفارتی محاذ پر ایک بڑی شکیست ہے کشن گنگا ڈیم کی تعمیر 2009 میں شروع گئی جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی اور نون لیگ مضبوط اپوزیشن تھی 2011 کے بعد دو سال تک یہ کیس عالمی عدالت میں چلتا رہا لیکن بالآخر عالمی سالسی عدالت نے نہ صرف پاکستان کے اطرازات مسترد کر دیے بلکہ بھارت کو پانی کا رخ مورنے کی اجازت دے دی ناظرین اگرامی یاد ہے کہ یہ وہ دور تھا جب بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دیا جا رہا تھا اور خارجہ امور کا کلمدان بھی وزیراعظم یا نواز شریف کے پاس تھا بھارہ نوازی کی داستان صرف یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ دریائے سن پر بنائے جانے والے متنازہ پن بجلی کے منصوبے نیمو بازگو کے خلاف بھی وزیراعظم صاحب کے احکامات کے مطابق عالمی عدالت میں جانے سے روک دیا گیا کہ خامخواہ اس کیس میں وقت ضائع ہوگا بھارت نے یہ منصوبہ مکمل کا لیا یہی نہیں اسے دوران چٹک کا منصوبہ بھی پایا تک میل کو پہنچ گیا اور ہم صرف بھارت سے پنگیں مڑھانے کے خواب دیکھتے رہے میں عموماً سیاسی شخصیات پر تنقیز سے استناب کرتی ہوں لیکن گزشتہ ایک دہائی میں زرات اور عابی وسائل کی زبو حالی کو دیکھ کر خون کھول ہوتا ہے مسلم لیگ نون کے ذمہ داریوں کا یہاں سے اندازہ کر لے کہ اس دور میں بارت صرف دریائے سن پر چودہ چھوٹے ڈیم اور دو بڑے ڈیم مکمل کر چکا ہے یہی وجہ ہے کہ منگلہ ڈیم اکتوبر 2017 سے خالی پڑا ہے جبکہ تربیلہ ڈیم بھی اس وقت بارش کا محتاج ہے یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی پانی کے حوالے سے ہمارا مستقبل بہت دردناک ہے دو سال قبل بارتی وزیراعظم نریندر موزی نے بیان دیا کہ وہ پاکستان کو پانی کی بوند بوند کے لیے محتاج کر دے گا اور وہ اس پر عمل کر رہا ہے بارت دریائے چناب پر سلال ڈیم اور بگلیہار ڈیم میں چھوٹے بڑے گیارہ ڈیم مکمل کر چکا ہے دریائے جیلم پر وولر بیراج اور روبر ڈیم سمیر باون ڈیم بنا رہا ہے دریائے چناب پر مزید 24 ڈیموں کی تعمیر جاری ہے اسی طرح آگے چل کر مزید 190 ڈیم پیزیبیلیٹی رپورٹس لوگ صفحہ اور کابینہ کمیٹی کے پراسیس میں ہیں یہ سب کچھ ہمارے سیاستانوں اور حکمرانوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے لیکن کسی کو اس سے غرض نہیں کوئی نیا پاکستان بنانے کے زم میں ہے کوئی ووٹر کو عزت دینے کا مطالبہ کر رہا ہے کوئی مذہب پر سیاست کر رہا ہے تو کوئی محض پرسی کے لیے اس گیم کا حصہ ہے اگر یہ مسئلہ کسی پارٹی کے منشور میں شامل نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں عوام کے ووٹ دینے کے میار نالیاں پکی کرنا کیمے والا نام جا نام نہاد نمائشی اس کیمے ہیں دراصل عوام ذہنی غلام بن چکے ہیں جن کی سوچنے سمجھنے کی سلائتیں ان کے سیاسی خداوں کے تابع ہیں اگر مجھ جیسے کم علم کو یہ حقائق ملکی مستقبل کے لیے فکر مند کر سکتے ہیں تو ہمارے نام نہاد نمائش پر اور میڈیا ہاؤسز کیوں ان موضوعات پر بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم بطور عوام ان موضوعات پر بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں مجھے سیاستانوں سے گلا نہیں کیونکہ ان کی جائداتیں پاکستان سے باہر ہیں خدا نہ خاصتہ پاکستان پر کوئی آنچ آئی تو وہ اسے چھوڑ کر باہر باغنے میں دیر نہیں کریں گے مجھے شکوا عام لوگوں سے ہے جنہوں نے یہاں رہنا ہے خدا وہ دن نہ دکھائے جب پانی کے گونٹ کے لیے ایک بھائی دوسرے کا گلہ کاٹ رہا ہو مجھے شکریہ